میرے مہنگورہ سواد اور مارکن ڈیویجن کے بزرگوں بھائیوں ناؤزمان ساتھیوں نواز شریف شاہینوں السلام علیکم سب سے پہلے مجھے آپ سے معذرت کرنی ہے کہ پچھلی مرتبہ میں یہاں پر آنے کے لیے تیار تھا مگر راستے میں موسم کی خرابی کے وجہ سے میں مارم جبا نہ آسکا اور آپ کو جو زیمد ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں ناؤزمان ساتھیوں آج یہاں پر آ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ جس محبت اور جس تیار کا آپ نے ثبوت دیا اور یہ گو کے شارٹ نوٹس پہ یہ مجلس کا نظام قائم کیا گیا یہ تھاٹے مارتا ہوا محبت اور جذبات کا سمندر اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ پچیس دلائی کو پچیس دلائی کو نواز شریف کے شاہین فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کا نام لے کر شیروں پر تھپے لگائیں گے شیر پر اور پاکستان کو پاکستان کے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے آپ کے قائد میاں نواز شریف اپنی سابزادی کے ساتھ لندن میں میاں نواز شریف اپنی اہلیا جو شدید بیمار ہیں ان کو خدا حافظ کہہ کر پاکستان آئے اپنی بیٹی کے ساتھ اور دیکھتی آنکھ نے پہلے کم ہی دیکھا ہوگا کہ ایک باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جائے اور بیٹی کے سامنے باپ کو گرفتار کیا جائے یہاں پر یہاں پر میرے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں کئی سب اولاد والے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب بیٹی کو گرفتار کیا جائے باپ کے سامنے تو دل پر کیا گزرگتی ہے نواز شریف اپنی ذات کے لیے نہیں وہ آپ کے لیے آیا ہے آپ کے ساتھ پر آوگے انشاءاللہ میں نے آج میں نے آج پشاور میں ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بڑی تفصیل سے میں نے باتیں کی ہیں آپ نے اس کو اگر ٹیلی ویژن پر سنا ہوگا ورنہ میں انشاءاللہ دوبارہ آکے اس میں بات کروں گا مگر تین باتیں کرنا چاہتا ہوں تین باتیں آپ نے کے پی کے میں دو دار تیرہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا آپ کا حق تھا اور پی ٹی آئی کے بلکہ پوئے پاکستان کو بجلی بھائیہ کروں گا میرے مالکن ڈیفیجن کے عظیم بزرگو بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں صرف ان پانچ سالوں میں پی ٹی آئی نے پہتر میگا ووٹ بجلی دیئے خود خان صاحب نے خود اقرار کیا ان پانچ سالوں میں اور پچھلی حکومت نے جو ایک پلانٹ لگایا تھا اسی میگا ووٹ کا وہ دو ہزار سولہ میں خراب ہو گیا خان صاحب نے اس کو آج تک ٹھیک نہیں کرایا لہٰذا جب اسی میگا ووٹ سے آپ پہتر یا بہتر میگا ووٹ ڈکالتے ہیں تو پی ٹی آئی نے اصل میں ان پانچ سالوں میں منفی آتھ میگا ووٹ بجلی پیدا کی ہے اور پاکستان میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس مالک کا کرم ہے آپ کی دعائیں ہیں گیارہ ہزار میگا ووٹ بجلی پیدا ہوئی اور سب سے سزدی بجلی پیدا ہوئی قیمت سب سے سزدی اور کم ترین وقت میں یہ گیارہ ہزار میگا ووٹ کے پلانٹ لگے اور آج پاکستان میں دوبارہ زراد اور سنتیں ہزتال شکول یہ سب چلنے شروع ہو گئے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آپ نے مجھے اپنا یہاں پر کینڈیٹ بنایا میں اس آپ کی محبت کا میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا آپ کا نہیں شکریہ ادا کر سکتا امیر مقام نے مجھے دعوت دی مگر میں آپ سے ایک بازہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی آپ کے ووٹوں اور دعاوں سے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی حکومت کرنے کے لیے نہیں خدمت کے لیے تو میں مالکن ڈیویجن کے یہاں پر بزرگ بھائیوں اور جوانوں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے خالی ڈیویجن پہلے آپ کا ڈیویجن کا حق میرے اوپر ہے مینگورا کا سواد کا حق میرے اوپر ہوگا میں اس خلقے میں اسی طرح آپ کی خدمت کروں گا جترہ میں نے لاہور میں اپنے ہلکے کے لیے کی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جان رہوں گا اور سواد منگورا اور مالکن ڈیویجن کو ہر طرح کی سہولتوں میں چاہے وہ دان سکول ہے چاہے وہ اسٹال ہے چاہے وہ کالیج ہے ٹیکنکل اینورسٹی ہے میں آپ کے حوالے کروں گا انچارے ہاں پر آپ نے آپ نے پشاور کا جو میٹرمس کا حال سن لیا آپ نے کل ہی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا فیصلہ دیا اس میں لکھا کہ قیمت ساڑھے اٹھ سٹھ ارب پہ چلی گئی لاہور کا جو میٹر ہے وہ تیس ارب میں بنایا ہم نے یہ پشاور اور لاہور کا ستائیس کلومیٹر ہے پشاور کا چھبیس کلومیٹر ہے اور قیمت چالیس ارب سے سارے ارسٹ ارب پہ چلی گئی میرے بذرگوں بھائیوں اور ناظران ساتھیوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوٹ نے عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا بلیک لسٹ کمپنی کو بلیک لسٹ کمپنی وہ ہوتی ہے جو کئی خیانت کرے پیسہ چوری کرے خرام مار لگائے بتاؤ کہ یہ خان صاحب جو الزام خان ہے بہتان خان ہے جھوکے خان ہے انہوں نے کہا کہ میں کرپشن ختم کروں گا پشاور کا جو میٹر بس کا جو منصوبہ ہے یہ کرپشن کا سب سے بڑا میگا منصوبہ ہے مجھے بتاؤ کیا یہ شخص پھر اس نے کہا کہ میں ایک عرب درخت لگاؤں گا سوات والو آپ میں لگائے اس نے ایک عرب درخت لگائے گئے تین سو عرب روپے کے کرزے لیے سوات والو تین سو عرب کہاں گیا اور وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ میں میں کے پی کے میں میں میٹرو نہیں بناوں گا ہارا کے میٹرو میری بیٹیوں کے لیے میرے بزرگوں کے لیے ہمارے بہنوں کے لیے کالیج سکون جانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کیا کیا ہر ایک کے پاس گاڑی مسجد ہوگی نہیں ہر آدمی محنت کرتا ہے رزق حضار کماتا ہے کوئی سائیکل پہ جاتا ہے کوئی گاڑی دیتا ہے جو اللہ تعالی چاہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ عوام کا حق ہے کروڑوں بیٹیوں کا ماںوں کا بزرگوں کا بہنوں کا جوانوں کا یدیموں کا بیواؤں کا سکول جانے کے لیے ہستال جانے کے لیے کیا کھانے میں جانے کے لیے آگے جانے کے لیے میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں مزرگوں بھائیوں نوجوانوں مجھے آپ نے جس محبت سے نوازا ہے اگر اور میں نے آج پشاور میں کہا پشاور میں کہا میں نے عمران خان صاحب میں تو کہتا ہوں بڑے بھائی در بیٹی جو بھائی میں تو کہتا ہوں بڑے بڑے آجی سے مگر فخر کے ساتھ کراچی جاتا ہوں پشاور آتا ہوں کو جا جاتا ہوں کراچی میں کہتا ہوں کراچی والو مجھے اللہ نے موقع دیا میں کراچی کو لاہور بنا دوں گا پشاور والو اگر مجھے اللہ نے موقع دیا میں پشاور کو لاہور سے بہتر بناوں گا کوئی دا والو اگر اللہ نے موقع دیا میں کھوڑا کو لاہور کی طرح بناوں گا خان صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اگر مجھے ووٹ دیا تو میں لاہور کو پشاور بنا دوں گا خان جب آپ کہہ کے دیکھیں کہ مجھے ووٹ دو تو میں لاہور کو پشاور جس طرح بنا دوں گا حالانکہ پشاور ہمارا پھولوں کو شاہد یہ غیور صوبے میں پختون عظیم لوگ بزرگ بھائی نوجوان ساتھی خوبصورت علاقے پہاڑ دریا اور اتنے شاندار لوگ آپ نے کے پی کے کا بیڑا غرق کر دیا پانچ سال میں آپ کو نوٹ کر لو اگر میری زندگی رہی سوات والا نوٹ کر لو اگر میری زندگی رہی اور اللہ نے موقع دیا تو خدا کی قسم میں کے پی کے اوکمہ پنجاب بنا ہوں گا پشاورت کو مرحاق بنا ہوں گا پشاورت یہاں پر یہاں پر سیکڑوں چھوٹے چھوٹے ہزاروں ڈیمز بن چکتے ہیں وہ ڈیمز آپ کو بنا کے دیں گے آپ کے لئے انشاءاللہ یہ میں سوات پہلی مرتبہ آیا ہوں اور مری بھی ہے پنجاب میں اور دوسرے علاقے بھی ہے سوات والوں اور مالکن ڈویجن والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جب دہشت گردی کا دور دورہ سے تو آپ نے بے پناہ قربانیاں دی اور یہ میرے مخالفین مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے آئی ڈی پیس کو میں نے پنجاب میں آنے دیا اے بھائی میں تیوے پخصورت باد میں پنجابی ہوں گا پاکستان پنجاب کا نام نہیں پاکستان کے پی کے کے نام ہے پاکستان بلنشتان کا نام ہے پاکستان فادہ کا نام ہے پاکستان سندھ کا نام ہے پاکستان پنجاب کا نام ہے میں پہلے پاکستانی ہوں پختلوں کو میں دل سے محفظ کرتا ہوں میں پنجابی پاکستانی ہوں اور اور یہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ جب وہاں پر جب یہاں پہ حالات بہتر ہوئے تو الحمدللہ پنجاب سے ہم نے پیسے جمع کر کے سواد کا ہسپتار بنایا کوئی احسان نہیں یہ ہمارا فرض تھا مگر کے پی کے کی حکومت نے اس ہسپتار کو بھی ٹھیک طریقے سے بھی بنایا میں آپ کو تین باتیں میں کرنے جا رہا ہوں بتا رہا آپ کے نمائندے کے تین باتیں اگر رب نے موقع دیا تو میں سواد کو پاکستان کا سب سے پہترین تورج رزورٹ بنا کے چھونوں گا سڑکے بھی ہوں گی کیبل سات بھی ہوں گی اور آپ کے لئے بے شمار روزگار بابکار روزگار کے محاقے آپ کو محیع کروں گا انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور سواد میں یہ آپ کے مالکن ڈویجن میں انشاءاللہ آپ کو ایک پاکستان کا بہترین بہترین ہسکتال اور میڈیکل یونیورسٹی بنا کے دوں گا یہاں پر میں آپ کو اور اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی آپ کو یہاں پر میں بنا کے دوں گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا گھر جائے کے گھر جائے کے اگر مجھے موقع میں میں سواد کو اور بناوں گا پاکستان 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 قائد عاظم نواز شریف اور اب چھپیس تاریخ کو ملکات ہوگی حاضر رہیں گے پاکستان کو بنائیں گے قائد کا پاکستان بنائیں گے اقبال کا پاکستان بنائیں گے خدا حافظ خدا حافظ